بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر نئی مرمان صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں صدیقی اسٹرولوجر چینل جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل بٹن کو پوش کر دیں کیونکہ میری آنے والی ہر ویڈیو ان تک آسانی سے پہنچ سکے ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو سکے آج کا میرا ٹاپک ہے وقتی ذائچہ سے سالانہ دور جن لوگوں کی ڈیٹو برت نہیں پتا وہ لوگ بھی اپنی زندگی کے حالات اور دور پتا کر سکتے ہیں کہ آیا اس وقت کس ستارے کا ان کی زندگی میں دور چلوا ہے اور ایک اور ٹاپک میں اس میں بیان کروں گا ایک سو بیس سالہ چکر یہ بھی ستاروں کا دور ہے ایک سو بیس سالہ ستاروں کا چکر ہے حالانکہ اتنی تو ہماری عمر نہیں بہت نادری شادری کوئی لوگ ایک سو بیس سالہ دور پر پہنچتے ہوں گے مطلب کہ ہر کسی کی ایک سو بیس سال تو عمر نہیں ہوتی آج کل آست عمر تقریباً پچاس سے ساٹھ سال چلوا ہی ہے یا بہت ہی اگر کوئی جی لیا تو ستر اور سی سال اس سے میں نے نہیں دیکھا نادری شادری بہت کم لوگ ہی ہیں جو سو سال تک پہنچتے ہیں ورنہ سو سال سے پہلے ہی وہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں فوت ہو چکے ہیں اور کئی پیارے میرے بھی فوت ہو چکے ہیں مطلق الہدہ الہدہ آہ ٹائم پر وہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں حالانکہ میرا ایک جو دوست تھا وہ پنتالیس سال کی عمر میں فوت ہو گیا اتنا پہلے چلا گیا اس نے تو میرے خیال سے ایک چکر دیکھا تھا اور اس کے بعد دوسرا دور کا اس نے چکر دیکھا ہی نہیں یہ دور ایک سو بیس سالہ چلتا ستاروں کا مطلب کہ ایک سے لے کے پینتیس پہ رک جاتا پھر دوبارہ سٹارٹ ہو جاتا ہے پینتیس کے بعد وہ جو بچہ جب پیدا ہوا تھا اس ستارے کا دوبارہ دور واپس آ جاتا ہے اس طریقے سے ایک سو بیس سالہ یہ چکر پورا دور کرتا ہے دوسرا یہ ہے کہ وقتی زائچے میں جو سلانہ جو ایک سال کا دور آپ نکال سکتے ہیں جن کی ڈیٹو برت نہیں پتہ ان کا بھی آپ دور نکال سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ آپس کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں کو کچھ پیشن گوئی ہیں کہیں تھی جس میں سے جو دو ابھی موجودہ پیشن گوئی ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں اس میں ایک میں نے یہ کہا تھا کہ جب اتارت رجت میں جاتا ہے تو کہیں بھی دنیا میں کوئی نہ بڑی پرابلم کرتا ہے کوئی نہ کوئی مطلب ملک اس کی گرفت میں آ جاتا ہے اور مشکلات دوچار کرتا ہے جو سنزلہ بھی آ سکتا ہے طفان بھی آ سکتا ہے اور اس کی مطلب کہ یہ مشکلات دیتا ہے اتارت یہ کوئی ایزی وقت نہیں دیتا حالانکہ یہ بارہ طریقہ رجت سے مستقیم ہو رہا ہے سیدھا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے تین دن نحوست میں ہی گزریں گے جو پندرہ طریقہ تک اس کی نحوست جائے گی حالانکہ بارہ کو یہ سیدھا ہو جائے گا بارہ کو سیدھا ہوتے ساتھ ہی سیدھی حرکتیں نہیں یہ کرے گا میں نے میری زندگی میں اتارت کا میں نے یہ مشاہدہ کیا بار بار کیا جب یہ الٹا ہوتا اور اس کے بعد سیدھا ہوتا تو یہ معاملات بڑے خراب کر دیتا ہے اتارت بارہوں کو جا کے یہ سیدھا ہوگا اور اس سے پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں جو نہ مشکل لے کے آئے گا کسی نہ کسی ملک کے اوپر ویسے تو کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مشکل بنی بیا لیکن میں یہاں پر جپان کی بات کروں گا جپان کے اندر سلاب آ گیا اور وہاں پر کافی لوگ جو نہ مر گئے جپان جیسا ڈیویلپ ملک اور ان کی تو اگلے تقریباً چالیس چالیس پچاس پچاس سال کی پلائننگ ہوتی ہے اگر وہ کوئی بلڈنگ بنائیں کوئی سڑک بنائیں اس طرح کی ان کی جو نہ پلائننگ ہوتی ہے میں نے کوئی جپان کا وزٹ کیا ہوا اور وہاں پر جا کے سڑکیں اور بلڈنگیں اور بہت کچھ مطلب کے دیکھا ہوا ان کی ٹکنالوجی دیکھی ہوئی ہے ان کی گیمز دیکھی ہوئی ہے ٹرینیں دیکھی ہوئی ہیں تو ہر ایک چیز جو نہ انہوں نے بڑا جو نہ اگلے چالیس پچاس سال کے حساب سے بنائی ہوئی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں یہ ہو جائے تو اس طرح ہم کر لیں گے اگر اس طرح ہو جائے تو اس طرح کر لیں گے اس ملک کے اندر اتنی بڑی یہ جو پانی کا آنا اور بند کا ٹوٹنا اور لوگوں کا بے گھر ہو جانا اور اس ملک کو اس وقت بڑی مشکلات دوچار ہیں میں نے اس وقت بتا دیا تھا اطارت جب رجت میں جانے لگا تھا اس وقت میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی آپ نیچے جا کے لنک میں دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کے اوپر جو میں نے کہا تھا وہ اللہ کے حکم سے سچ ثابت ہو گیا اب دوسرا ایک میں نے اور بات کی تھی کہ پاکستان میں سونے کا ریٹ بڑے گا اور پٹرول کا ریٹ بھی بڑے گا یہ میں نے دونوں پیشنٹ کو یہ پہلے کر دی تھی کہ یہ نیچے نہیں آنے والا یہ اس ٹیم بڑے گا وہ بھی اللہ تعالی نے میری پیشنٹ گوائی ہیں سچ ثابت کی اور وقت کے ساتھ وہ سارا کچھ سچ ہوتا گیا یہ سارا ایک علمی مشاہدہ ہے اس میں یہ ہم حسابوں کا تابت کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ چیز اس طرح چل رہی ہے اور یہ چیز اس طرح جا کے ہوگی جس طرح گرین کا سائنس دان کچھ پہلے بتا دیتے ہیں مطلب کہ گرین کی ڈیٹیں پچاس ہزار سال کی آپ کمپیوٹر سے ڈیٹیں نکال سکتے ہیں کمپیوٹر نے ایسے کلکولیٹ کر کے رکھا اگر گرین کی ڈیٹ آپ نکالنے پر آئے ہیں ویسے میں نے اپنی زندگی میں اس کی پچاس سالہ ڈیٹیں تو میں نے خود دیکھی ہے میرے پر نوٹ لکھی میں ہے کہ کس کس ٹائم جا کے گرین ہوگا اور یہ جو آج کل جو گرین ہوئے یہ میں نے تقریباً دس سال پہلے ایک بک تھی اس کے اندر میں نے یہ ڈیٹیں دیکھی تھی کہ یہ گرین اس اس ٹائم پر جو پڑے گا اور وہ امریکن بکس تھی اور اس ٹائم پر جو آنا یہ گرین ہوا تو صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ ایک حسابی علم ہے جب ہم ستاروں کی ایک خاص پوزیشن دیکھتے ہیں اس سے حساب لگا لیتے ہیں کہ آیا کہ اب یہ ہونے والا اور یہ ہونے جا رہا ہے کرونا وائرس آنے سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہاں جی کرونا وائرس آئے گا یا کیا چیز ہونے والی ہے سب یہ ہی کہہ رہے تھے کہ اس وقت کچھ بڑا ہونے والا اس لیے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اطارت اور زہول اور مشتری جو مین جو نظر تھی وہ زہول مشتری اور پلوٹو ان کی نظر تھی اور اس وقت اور بھی ستارے جو پڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے زہول اور پلوٹو کی جب بنی تو اس وقت مشتری بھی تھا اور وہ نظر ایک قائم ہوئی تو اس کی بدلے کرونا وائرس یہ آیا میں نے اس کی پہلے بھی ایک ویڈیو رکھی میاں کہ کرونا وائرس کس وجہ سے یہ آیا اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں یہ بہت جلد ختم نہیں ہونے والا یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ اگر یہ جلد ختم ہو جائے گا اس کے اثرات رہیں گے یہ جاتنا مرضی کے لئے دوائی بنا لی یہ کر لیا وہ کر لیا وہ حتمی کوئی دوائی نہیں ہے کہ آپ میں آپ کو نراز بھی نہیں کرنا چاہتا جو میرا علم بتا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی تم معاملہ مزید گربڑ اور خرابی کی طرف جانے والا ہے میں نے اس سے پہلے ایک اور پیشنگ وائی کی تھی کہ یہ جو لڑائی ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی نہیں یہ چائنہ اور امریکہ کی لڑائی اور آج بھی میں اسی بات پر قائم ہوں اور جو انڈیا نے کیا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر کیا ہے لیکن اب یہ دونوں طاقتیں بلکل آمنے سامنے ان قریب آپ کو نظر آئیں گی چائنہ اور امریکہ آمنے سامنے آپ کو نظر آئیں گی اس لئے کہ ان میں اس قسم کی اب اندر خاتے لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور معاملہ شروع ہو گئی ہیں اب میں اب اپنے سبق کی طرف جاؤں گا میں نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو یہ باتیں بتا دوں کہ جو میں نے کچھ باتیں کی تھی اللہ کے حکم سے وہ سچ ثابت ہوئی اب آپ پینسل کاپی لے کے بیٹھ جائیں اور وقتی ذائچہ کا جو دور ہے جو ایک سالہ دور ہے اس کا طریقہ نوڑ کر لیں کہ کس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت آپ کے پر کون سا دور جو جا رہا ہے سب سے پہلے آپ نے وقتی ذائچہ بنانا ہے اس کے چوتھے گھر میں جو بھی اس وقت برج ہو گا اس کو پہلا گھر مان کے اس کی جو بھی منزل آئے گی اس میں دو عدد مائنس کر دینا ہے مطلب کہ ہم نے ایک ذائچہ بنایا اس کا چوتھا گھر کہ منزل شولہ آئی جو منزل کا نمبر انیس ہے انیس میں سے دو مائنس کیے تو باقی رہ گئے سترہ سترہ کو تقسیم کر دیا نو پر جب سترہ کو نو پر تقسیم کیا تو باقی بچے آٹھ اب آٹھ ہمارے پر جو آخر میں رہ گیا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ستاروں کے لحاظ سے کہ آٹھ نمبر پر کون سا ستارہ بیٹھا ہے اس سے پہلے میں نے دور کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے وہ بھی میں نیچے لنک میں دے دوں گا آپ لوگ جووں کے لئے آسانی ہوگی کہ ایک سے لے کے نو تک ستارے یہ دور کس طرح نکلتے ہیں اور کس کا کتنا کتنا نمبر ہے تو آٹھوے نمبر پر آ گیا کےتو جسے ہم زم بولتے ہیں آپ نے رہو کےتو کا تن نام سنا ہوگا اور انگلیش میں نوٹس بولتے ہیں تو کتو آٹھوے نمبر پر آ گیا تو کتو کا جو دور نکلے گا اس وقت وہ اکیس دن کا ہوگا اس کے بعد نوے نمبر پر زہرہ ہے اور وہ جو دور نکلے گا وہ دو مہینے کا ہوگا آگے اس لیے کہ جس وقت وقتی زیادہ بنانا ہے اس وقت سے اب اس بندے کا دور شروع ہو جائے گا وہ چاہے آپ جولائی میں بنا لیں تو وہ اگلے جولائی تک وہی اس کے حالات جو نا آپ کو نظر آئیں گے ہوتے ہوئے اس طریقے سے لے کے وہ پھر جب پہلے نمبر پر اب یہ دوبارہ وہ پہلے نمبر پر آئے گا جو شمس کا نمبر ہے جو اٹھارہ دن کا دور جو نا شروع ہو جائے گا میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں لنک میں نیشے آپ کو دے دوں گا ایک سے لیکن نو تک ستاروں کا میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ پہلا کونسا ستارہ ہے دوسرا کونسا تیسرا کونسا چوتھا کونسا ہے وہ آپ کو بہت ایزی لی پسا چل جائے گا لیکن اب میں آپ کو ایک اور سادہ اور دوسرا ساتھ طریقہ بتاتا ہوں جس میں ہر ایک بندہ بہت ایزی لی طریقے سے جان سکتا ہے ویسے بھی آپ لوگ ایزی طریقے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمیں ایزی طریقہ مل جائے ہم سے اتنی محنت نہیں کیا سکتی اور فجر کے ٹائم کے اوپر کہیں لوگ کہتے ہیں کہ صدیقی صاحب آنکھ نہیں کھلتی فجر کے ٹائم پر ہے دیکھیں آپ کا مسئلہ بھی بہت بڑا ہے کوئی آپ کے مسئلے چھوٹے نہیں ہیں جن لوگوں نے اگر اس ٹائم پر وہ عمل کر لیا وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اسمی آزم ایک چھوٹی چیز نہیں اسمی آزم بہت بڑی چیز ہے اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے اس ٹائم پر پڑھ لیا اور اس کے بعد دعا مانگ لی تو انشاءاللہ تعالی جس جس کے لیے بھی دعا کریں گے جو بھی آپ کا معاملہ ہوگا کہ حکم سے بلکل سول ہو جائے گا آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی اب ایک سو بیس سالہ دور کا چکر لکھ لیں ایک سو بیس سالہ دور کے چکر سے مراد ہے زندگی کا ایک سال سے لے کے ایک سو بیس سال تک جن لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی زندگی لکھی ہے وہ ان کو تو ایک سو بیس سال عمر ہو جاتی لیکن ہر بندہ ایک سو بیس سال زندہ نہیں رہتا برحال میرا کام یہ ہے کہ آپ تک یہ پنچانہ کہ آپ لوگ اس دور کو نور کر لیں اور اپنے حالات خود بھی کچھ جانے لیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیا چلوا ہے کیا نہیں چلوا ایک سے لے کے چھے تک زہل کا دور شروع ہوتا ہے ایک سال سے لے کے چھے سال تک زہل کا دور شروع ہوتا ہے اس میں چاہے لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو وہ زہل کا دور کرائے گا ایک سال سے لے کے چھے سال تک زہل کا دور شروع ہوگا چھے سال سے لے کے بارہ سال تک راس کا دور شروع ہوگا چھے سال سے لے کے بارہ سال تک راس کا دور شروع ہوگا اور بارہ سال سے لے کے پندرہ سال تک کیتو کا دور شروع ہوگا بارہ سال سے لے کے پندرہ سال تک کیتو کا دور شروع ہوگا یہ عمر ہے بارہ سال کی عمر سے لے کے پندرہ سال کی عمر تک کیتو کا دور شروع ہوگا اور پندرہ سال کی عمر سے لے کے اکیس سال کی عمر تک مشتری کا دور شروع ہوگا پندرہ سال کی عمر سے لے کے اکیس سال کی عمر تک مشتری کا دور رہے گا مطلب پندرہ سال کی عمر میں شروع ہوگا اور اکیس سال تک رہے گا پھر اکیس سال کی عمر سے لے کے تائیس سال کی عمر تک یہ شمس کا دور رہے گا 21 سال کی عمر سے لے کے 23 سال کی عمر تک شمس کا دور شروع ہوگا اور کمر کا دور شروع ہوگا 23 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک کمر کا دور 23 سال کی عمر سے لے کے 25 سال کی عمر تک رہے گا پھر زہرہ کا دور 25 سال کی عمر سے لے کے 27 سال کی عمر تک رہے گا 25 سال کی عمر سے لے کے 27 سال کی عمر تک زہرہ کا دور رہے گا پھر مریق کا دور ستائیس سال کی عمر سے لے کے تیتیس سال کی عمر تک مریق کا دور رہے گا مریق کا دور کتنا رہے گا ستائیس سال کی عمر سے لے کے تیتیس سال کی عمر تک مریق کا دور رہے گا اور اینڈ میں اطارت کا دور اطارت کا دور تیتیس سال کی عمر سے لے کے پینتیس سال کی عمر تک رہے گا یہ پھر پینتیس سال کے بعد یہ دور سٹارٹ ہو جائے گا جو میں نے جسنا آپ کو بتایا تھا ایک سے لے کے چھے تک تو وہاں پر پھر پینتیس سے لے کے جو اکتالیس سال کی عمر تک نہ زہل کا دور گنا جائے گا دوبارہ اسی طرح گنتی شروع ہو جائے گی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت ایزی لگا ہوگا اس لیے کہ جو میں نے اینڈ پر بتایا ہے کئی لوگوں کو سٹارٹ والا ایزی نہیں لگا ہوگا اس لیے کہ وہ لوگ تو فلکیات کا علم نہیں جانتے لیکن جو لوگ فلکیات کا علم بات کئی ہے اور جن کو نہیں بھی پتا وہ لوگ اس وقت مایوس مات ہوں انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ چیز ان کو خود با خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اس وقت صرف یہ نوٹ رکھیں اور سیکھتے رہیں جو آپ کو مل رہا ہے وہ آپ سیکھتے رہیں اور اس کو اکٹھا کر لیں ایک دن خود با خود وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیر ہو جائیں کہ میں نے بھی یہ علم اسی طریقے سے سیکھا پہلے اس کی جو چیز مجھے ملی وہ میں نے سیکھ لی اور پھر کئی سال کے بعد مجھے اس کا طریقہ پتا چلا کہ ہاں جی اب یہ چیز اس طرح کرنی ہے یہ اس طرح کرنی ہے پھر آستہ آستہ اس علم کی ساری سمجھ لگ گئی اب اپنے دوست نئی مرمان صدیقی کو اجازت دیں اللہ حافظ